موسیقی ناظرین السلام علیکم اقرانیوز میں عارف قاسمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے پہلے آج کی ہینلائز ملاحظہ فرمائیے انسٹیٹوٹ فور فسکیل اسٹیڈیز نے دعویٰ کیا ہے کہ چانسلر رشی سناک کے بجٹ سے غریبوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جائے گا ہندوستان میں حکومتی امداد لینے والے مدارس میں ہندو مذہب کی تعلیم متعارف کروائی جائے گی اعتماد کے ووٹ کے لیے عمران خان نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا ہے آئی ایپ چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کے جانب قومی معیشت کا متعلق کرنے والے ادارے انسٹیٹوٹ فور فسکیل اسٹیڈیز آئی ایف ایس نے کہا ہے کہ بجٹ میں عوامی اخراجات میں کٹوٹی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چانسلر رشی سناک عوام کو سچ بات نہیں بتا رہے ہیں چانسلر کا کہنا ہے کہ چار بلین کی کٹوٹی محض تقنیقی تبدیلی ہے مگر آئی ایف ایس کے پول جونسن نے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے عوام کی مشکلات میں بہت اضافہ ہو جائے گا تاہم رشی سناک نے اس دعوے کو رد کیا ہے کہ کرونا وائرس کے دوران کیے گئی خراجات پر قابو پانے کی ان کی کوشش سے غریب سب سے زیادہ متاثر ہوں گے دچیز آف سسکس نے کہا ہے کہ اگر شاہی خاندان ہمارے گھرانے کے بارے میں جھوٹ پھیلاتا رہا تو مجھ سے خاموش رہنے کی امید نہیں کرنی شاہیے اوپراہ وین فری کو دیئے گا ایک انٹرویو میں میگن نے کہا کہ اگر اس کے نتیجے میں دیر پا نقصانات ہوتے ہیں تو پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے یہ انٹرویو امریکہ میں اتوار کے روز نشر کیا جائے گا جمہوریت اور جمہوری اقدار کے لیے کام کرنے والے امریکی ادارے فریڈم ہاؤس نے ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ نرندر موڈی کی قیادت میں ہندوستان جمہوریت کی راہ سے ہٹ کر تانہ شاہی کی جانب گامزن ہے اپنی سالنہ ریپورٹ میں ادارے نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی خلاف تشدد کے واقعات صحافیوں کو دھمکیا دینے اور استحصال کے واقعات اور بہت زیادہ عدالتی مداخلت کے واقعات میں تیزی آئی ہے وزارت تعلیم کے تحت چلنے والے شعبے نیشنل انسٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ این آئی اوئیس سے منسلک مدارس کے طلبہ کے لیے ہندو مذہبی کتابوں، وید، مہابارت اور گیتہ وغیرہ پر مبنی نصاب تیار کیا جائے گا یہ بنیادی کورس تیسری، پانچوی اور آٹھوی جماعت کے طالب علموں کے لیے ہوگا تاہم وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ یہ مضامین اختیاری ہوں گے این آئی اوئیس سے تقریباً سو مدارس منسلک ہیں جن میں پچاس ہزار طالب علم زیر تعلیم ہیں جبکہ مزید پانچ سو مدارس کو اس سے منسلک کیا جائے گا اس کے تحت یوگا میں ایسے آسن شامل ہیں جو ہندو طریقہ عبادت پر مشتمل ہیں اس منصوبے کا اجراء وزیر تعلیم رمیش پوکھر یال نے نویڈا میں این آئی اوئیس کے صدر دفتر پر کیا ہے راشتہ جنتدل کے قومی ترجمان ایس ایم انور حسین نے اپنے ٹیوٹ میسیجز میں این آئی اوئیس پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف آر یائی روایت ہی کو کیوں فروغ دیا جا رہا ہے ڈرابیڈ روایت کی تعلیم بھی دی جائے اور وید ہی کیوں قرآن اور بائبل بھی پڑھائی جائے صبح اتر پردیش میں پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ جس ہندو جاٹ لڑکی کو اغوا کیے جانے کے الزام میں ایک مسلم نوجوان کو گرفتار کیا گیا تھا دہلی کے تلک نگر سے برآمد کر لیا گیا ہے پولیس نے بتایا کہ لڑکی اپنی مرضی سے کوچنگ کرنے کے لیے گھر سے نکلی تھی اور اس میں اس کی مدد دیانشو اور رنگو نام کے دو لڑکوں نے کی تھی مہتاب نامی نوجوان تو اس پوری کہانی میں کہیں شامل ہی نہیں تھا اس سے قبل آگرہ میں لڑکی کے اغوا کو لے کر اس کے والد نے مہتاب پر کیس درج کرایا تھا مہتاب پر لو جہاد سمیت کئی الزامات آئید کیے گئے تھے اور گزشتہ ایک ہفتے سے وشف ہندو پریشت کے ذریعے ہنگامہ اور مظاہرہ کیا جا رہا تھا ہندو تنظیموں کے ہنگامے اور بڑھتے میڈیا دباؤ کے سبب آگرہ پولیس نے چھے بچوں کے والد مہتاب کی بیوی اور اس کی بھابی کو جیل بھیج دیا تھا اس معاملے کو جات بنا مسلم بنا کر کشید کی پیدا کرنی کی بھی کوشش کی جا رہی تھی انتہا پسند تنظیم آر ایس اس نے تو اپنے ٹی وی چینل سودرشن ٹی وی پر ایک فرضی ویڈیو دکھا کر نہایت اشتیال انگیز سٹوری چلائی تھی قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پاکستانی وزیر آزم عمران خان نے ہفتے کے روز قومی اسمبلی کا سیشن طلب کر لیا ہے یہ اطلاع وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری نے ایک ٹویٹ میں دی ہے اس نئی صورتحال پر تبصیرہ کرتے ہوئے پاکستان کے وفاقی وزیر شبلی فراز نے ایک نیجی ٹی وی چینل سے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہم ایک نئی روایت قائم کر رہے ہیں اور نئے جمہوری کلچر کو فروغ دے رہے ہیں جمہوریت اخلاقی اقدار پر چلتی ہے عمران خان نے فیصلہ اسلام آباد سے تحریک انصاف کے سینٹ کی نششت پر امیدوار حفیظ شیخ کی اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کے امیدوار اور سابق وزیر آزم یوسف رضا گیلانی سے شکست کے بعد کیا ہے عمران خان اپنے موقف اور آئندہ لاحے عمل پر قوم سے خطاب کر رہے ہیں افغان صوبے ننگرہار میں گشتہ شب ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے سات مزدوروں کو قتل کر دیا گیا ننگرہار کی صوبائی کاؤنسل کے رکن اجمل عمر کے مطابق کے واقعہ جلالباد شہر سے بیس کلومیٹر دور پاکستان کی سرحد کے قریب پیش آیا ننگرہار پولیس کے سربراہ کے مطابق اس معاملے کی تفتیش کے دوران چار افراد کو حراست میں لیا گیا ہے ابھی تک کسی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی میمار میں بدھ کے روز سیکیورٹی فورسز کی گولیوں سے ماری جانے والی انیس سالہ لڑکی کے جنازے میں آج لاکھوں کی بھیڑ سڑکوں پر امنڈ آئی گولیاں مقتولہ کے سر پر ماری گئی تھی اقوائے متحدہ کی خصوصی نمائندہ کرسٹین شارنر نے کہا کہ یکون فروری کو ہونے والی بغاوت کے بعد سے بدھ کا دن سیاہ ترین دن تھا جس میں اڑتیس افراد مارے گئے تھے کرسٹین شارنر نے اقوائے متحدہ کی رکن ممالک سے اس صورت حال کو روکنے کے لیے تمام دستیاب ذرائع استعمال کرنے کی اور بین الاقوامی برادری سے سلسلے میں اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے دریاسنا مظاہرین پر گولیاں چلانے سے بچنے اور ہندوستان میں سیاسی پناہ لینے کی غر سے میمار کے تین پولیس کانسٹیبلز بھاگ کر شمال مشرقی ریاست میزورم میں داخل ہو گئے استمبول کی ایک عدالت نے سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کے مقدمے کی سماعت دوبارہ شروع کر دی ہے خشوگی کو دو اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو استمبول میں واقع سعودی صفارت خانے میں قتل کر دیا گیا تھا اس مقدمے میں چھبیس سعودی اہلکاروں کو فریق بنایا گیا ہے اور ان کی غیر موجودگی میں ایک کار روائی ہو رہی ہے سعودی رب نے ان افراد کو ترک حکومت کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے امریکی انٹیلیجنٹس کی طرف سے گوشتہ ہفتے سامنے آنے والی ایک ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ خشوگی کے قتل میں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی مرضی شامل تھی فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس نے کہا ہے کہ غزہ میں گرفتار کیے گئے اسرائیلی فوجیوں کو اسرائیل میں قید کیے گئے فلسطینیوں کی رہائی کے بغیر رہا نہیں کیا جائے گا حماس کے ترجمان حازم قاسم کا رد عمل اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس کے اس بیان پر آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ غزہ میں کوئی بھی پیشرفت چار اسرائیلی فوجیوں کی رہائی سے مشروط ہے مقبوضہ یرشلم کے شیخ جرہ میں رہنے والے چار کنبوں نے اردن اور فلسطینی آتھورٹی سے درخواست کی ہے کہ اسرائیل سے بات کر کے انہیں ان کے گھروں سے نکالے جانے سے رکوائے گزشتہ ماہ یرشلم کے ایک عدالت نے ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کر کے یہودیوں کو آباد کیے جانے کے فیصلے کے خلاف ان کنبوں کی درخواست رد کر دی تھی آج کی بولیٹن کی خاص خاص خبر ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے انسٹیٹوٹ فور فسکیل اسٹیڈیز نے دعویٰ کیا ہے کہ چانسلر رشی سناک کے بجٹ سے غریبوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جائے گا ہندوستان میں حکومتی امداد لینے والے مدارس میں ہندو مذہب کی تعلیم متعارف کروائی جائے گی اعتماد کے ووٹ کے لیے عمران خان نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا ہے اب خبروں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اگلے بولیٹن تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی